یہ ویڈیو دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو میرا پیار بھرا آداب دوستو آج میں پھر واپس آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نیا کراماتی وشی کرن کا وظیفہ لے کر دوستو یہ وظیفہ میں نے بہت ہی محنت اور روحانی مشکلوں کے بعد یہ تیار کیا ہے اس کو ایجاد کیا ہے تاکہ لوگوں کی نفرت اور ناراضگی کو محبت میں تبدیل کیا جا سکے جہاں دوستو آج کا ہمارا یہ جو وظیفہ ہے یہ صرف محلاؤں کے لیے ہے آپ دھیان سے سنیے گا کہ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ خون کے استعمال سے لائے جاتا ہے اور خون صرف محترماؤں کا اور آپ کے جانکاری کے لیے میں یہ بتا دوں یہ وظیفہ جو ہے ہمارا وہ تمام وظیفوں سے زیادہ اثر دار ہے اس کا عمل بہت ہوشیاری سے کیا جاتا ہے دوستو میں اسی بیچ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہوں کیونکہ آپ اس وظیفہ کا استعمال کسی بھی غلط مقصد کے لیے مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے وظیفہ اسی لیے صرف محلاؤں کو کرنا ہے کیونکہ یہ محلاؤں کے خون سے ہی کیا جا سکتا ہے دوستو اس کراماتی وظیفے سے کوئی بھی محترمہ کسی کے بھی دل و دماغ پر قبضہ کر سکتی ہے کسی بھی شخص کو اپنا غلام بنا سکتی ہے چاہے وہ شخص ساتھ سمندر پار ہی کیوں نہ ہو دوستو اس وظیفے کو آپ محواری کے دن کسی بھی وقت کر سکتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف اس کے ایک فوٹو لینی ہے جس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ عمل میں لانا ہے جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں جو بھی خواہش آپ کے دل میں ہے تو اس کے ایک فوٹو لینی ہے اپنے خون سے فوٹو کے پیچھے اس شخص کا نام اور عمر لکھنی ہے اور آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے جو ہم آپ کو کولیا وارٹسپ پر بتائیں گے دوستو اکیون مرتبہ آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے جب تک محواری ختم نہ ہو جائے آپ کو یہ دعا دوستو اکیون مرتبہ ہر روز پڑھنی ہے جی ہاں دوستو جب تک بھی آپ کی محواری ختم نہیں ہوتی دوستو اکیون مرتبہ آپ یہ جب دعا ہر روز پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا دوستو ابھی ہم آپ کو یہ دعا اس لئے نہیں بتا سکتے کیونکہ اس وقت ہر جو جو ہمارا شخص ہمارے ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کی عمر الگ ہے ان کا نام الگ ہے اور ہمارے وظیفے کے دعا میں ان کی عمر اور ان کا نام ہم شامل کر کے بتاتے ہیں تو اس لیے اس کو جاننے کے لیے آپ کو ہمیں فون اور واتسپ کرنا ہے دوستو اب میں آگے بات کرتی ہوں کہ اس فوٹو کو کالے کپڑے کے لفافے میں رکھ کر گھر کے اندر یا کسی محفوظ جگہ پر دبا کے رکھ دینی ہے جیسے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا آپ کا مقصد کامیاب ہو جائے گا اور وہ شخص جب تک آپ کے قابو میں رہے گا جب تک کہ وہ کالا کپڑا دبا رہے گا جس دن وہ فوٹو باہر آ جائے گی اسی دن اس کا اثر ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ وظیفہ کرنے کے بعد یہ میرا یقین ہے کہ قدرت خدا آپ کی اس نیک خواہش کو آپ کی دل کی مراد کو ضرور پورا کرے گا تو دوستو آج کی ہماری یہ ملاقات یہیں ختم ہوتی ہے پھر ملیں گے خدا حافظ